اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نسرگ طوفان کی جس نے کوکن کے علاقے میں یوں سمجھئے کہ قیامت برپا کیا اور جس طریقے سے نقصان ہوا ہے ہمیں افسوس ہے کہ مین اسٹریم میڈیا یا بڑی میڈیا جو چھوٹے چھوٹے مدے پر کیرلا میں ہتھنی مری ہے حاملہ تو اس پر دیپک چورسیا کو اتنی فرصت مل گئی کہ جھوٹی خبر چلا دیا مگر اس پر کوئی کیس نہیں مگر دیپک چورسیا جیسے اور بھی جو بہت زیادہ بولنے والے ہیں ان کو یہ نسرگ سیکلون نے جو مہاراشت کے کوکن خطے میں تباہی مچائی ہے اس پر فلحال بات کرنے کا وقت نہیں ہے ہم اس پر بات کرے گے ایسے ہی مسجدیں کئی علاقوں میں کھل رہی ہے لیکن کیا ہوگا معاملہ مسجدوں کا اس پر بھی بات کریں گے خاص طور سے لیکن اس سے ہمارے رپورٹر زیشانِ الہی فیضانِ الہی نے وہاں سے خبریں بھیجی ہے ہم اس پر بات کریں گے اور اس پر بھی بات کریں گے کہ جو بھاچپا سرکار خود اپنی تعریف کرتے ہوئے تھک نہیں پا رہی ہے اور بھاچپا کے بڑے بڑے لیڈران چائے وہ گروہ منتری امیر شاہ ہو یا مودی ہو یا نیچے کے جتنے بھی کائرے کرتا ہو وہ یہ کہہ رہے کہ بھارت جو ہے ان چھے سالوں میں اور خاص طور سے کرونا کے اس مہاماری میں آتم نربھر بن گیا ہے یعنی بہت زبردست انداز میں اس نقصان کو جو نقصان پہنچا ہے جو مسیبتیں آئی ہیں اس کو بھی تعریفوں کا پل بان کر بھاچپا اپنی ہی پیٹ اپنے ہی ہاتھوں سے کیسے تھپ تھپا رہی ہے اور اس مہاماری کے وقت میں بھی گھٹیا راجنی تھی کر رہی ہے اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے ناظرین آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ملک بھر میں کرونا کا قہر برپا ہے اور کرونا کے قہر میں اگر یوں کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ ریاست مہاراشت اولین فیرست میں بڑی تعداد میں یہاں پر کرونا کے کیسے سامنے آئے ہیں اور آ رہے ہیں تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں ریاست مہاراشت کا ایک علاقہ ہے کوکن اللہ رب العزت نے اس علاقے کو بڑی قدرتی اعتبار سے خوصورتی سے نوازہ تھا اور ہے بڑے خوصورت حسین مناظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں اور میں بلکل یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں دو سال تک کے الحمدللہ کوکن کا ایک بڑا شہر ہے شریف وردن وہاں جامعہ حسینیہ میں میں نے دو سال تک دینی علمی تعلیم لائن سے خدمات انجام دی ہے کوکن کے خوصورتی کو میں بھی جانتا ہوں اور تقریباً دنیا بھی جانتی ہے جسے ثانی کشویر کہا جاتا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ تین جون کو جو نسرگ سائیکلون کی وجہ سے تباہی کوکن میں مچی ہے مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ جس طریقے سے وہاں پر تباہی مچی ہے پوری طریقے سے ریپورٹیں ہمارے سامنے سوشل میڈیا کے ذریعے سے آئی ہے جیہاں واتس اپ کی کرم فرمائی ہے فیس بک کی کرم فرمائی ہے جو خبریں آئیے ہیں لیکن جس طریقے سے وہاں پر تباہی مچی ہے اور لوگ اس وقت جس طرح پریشان حال ہے اور جس طرح ان کی کھیتیوں کا نقصان ہوا عام کے باغات کے باغات پوری طریقے سے تباہ ہو گئے بجلی کے کھمبے گر گئے لائٹ گل ہو گئی ابھی میں تین دن سے کوشش کر رہا ہوں شریف وردن کے ہمارے ریپورٹر خلیل آرائی صاحب سے بات کرنے کی ہمارے وہاں راشتوادی کے ایک نتائے ہمارے سلیم بھائی ان سے بات کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں ابھی صبح میں نے مجلس اتحاد علماء کوکر کے ذمہ دار عبد المجید جتام صاحب سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن ان کا علاقہ بھی طوفان کے زد میں اور وہاں پول وغیرہ کھمبے لائن ٹیلی فون تار سب یوں سمجھے کہ ختم ہو گئے ہیں میں نے ابھی اس وقت ایک دس منٹ پہلے میں نے مغلانا عبد السلام صاحب سے بات کی الحمدللہ وہاں بات ہو گئی ہے انہوں نے بہت ساری چیزیں ہمیں بتائی کہ کس طریقے سے بانکوٹ ویسوی باغ مانڈلا کول مانڈلا شریف وردن اراوی مرور جنجیرہ اگارگانڈا اور ایسی طریقے سے آپ کو بتاؤں کہ داپولی مندنگڑ مسلہ مانگاو روحہ یہ تمام وہ علاقے ہیں اور بھی کچھ علاقے ہیں میں آپ کو صاف طور سے کہہ رہا ہوں کہ جو تباہی مچھی ہے مین اسٹری میڈیا نے بس اپنا پہلا اسٹیپ جو تھا پہلا دن تھا طوفان کو بتا کر کہ دیکھئے کیسے ہمارے لوگ وہاں پر پہنچے ہیں اور اپنی جان پر کھیل کر ریپورٹنگ کر رہے ہیں یہ دیکھئے کیسے تباہی ہے اور اتنی رفتار سے ہوایں آئی ہے پہلے دن ٹی آر پی بٹور لیا لیکن بعد میں جو حالات پیش آئے ہیں اور جس طریقے سے لوگوں کو نقصان ہوا ہے اس کی تفصیلات ابھی مین اسٹری میڈیا بتانے کو تیار نہیں ہیں گزشتہ دو تین دن پہلے مہاراش سرکار کے سی ایم اور دو جی تھاکرے کے تعلق سے یہ خبر آئی ہے کہ وہ وہاں پہنچے ہیں وہاں انہوں نے علی باغ میں بقاعدہ پریس کانفرنس بھی کی پریس والوں سے بات کر کے یہ بات کہی ہے کہ جتنا نقصان ہوا ہے سرکار اس کی بھرپائی کی ذمہ دار ہے سرکار اس کی بھرپائی کی ذمہ دار ہے لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ادو جی تھاکرے صرف علی باغ سے ہی لوڑ گئے ہیں آگے انہوں نے اور نقصانات کو نہیں دیکھا ہے جی ہاں ہمیں جو کوکن کے لوگ باہر رہتے ہیں کیونکہ بہت بڑا طبقہ کوکن کا فورین وغیرہ میں رہتا ہے باہر رہتا ہے وہ بیچارے پریشان حال ہے اپنے رشتداروں کی خیر خیریت بھی اور بجلی گل ہونے کے بعد میں میں آپ کو بتا دوں خبریں آئی ہیں کہ مومبتی جو جلا کر گھر میں اجالہ کیا جائے اس کا سٹاک بھی ختم ہو گیا کوکن کے جو لوگ ہوتے ہیں وہاں پر جو چھتیں ہوتی ہیں آپ جانتے ہیں میں نے بھی دیکھا ہوں کہ قویلو کی چھتیں ہوتی ہیں جو قویلو آپ یوں سمجھئے کہ مثال کے طور پر چالیس یا پچاس روپے کا ملتا ہو اب وہ قویلو پہتیس اور چالیس روپے سے دل سو تک کا پہنچ گیا لوگ پریشان ہیں مومبتیاں نہیں مل رہی لیکن خیر ان پریشانیوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ان کی عام کی کھیتیاں تباہ ہوئی پہلے تو پیسٹ دن سے پورا ملک لوگ ڈاؤن سے پریشان پہلے ویسے ہی تجارہ ٹھپ ہو گئی تھی لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں بچا ہے ایسے کورونا کے قہر کے بعد میں پھر یہ ایک ایسا نسرگ طوفان کا جو قہر آیا ہے جو سمندری اور ساحلی کنارے تھے وہاں اس نے بری طریقے سے تباہی مچائی ہے جو فورم لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اپنے رشتداروں کے خیر خبر لے مگر ٹیلی فون کے تار ختم ہو گئے ہیں بجلی گل ہو گئی ہے اور وہاں لوگوں کو بڑی پریشانیاں ہو رہی ہے یہاں تک کہ کچھرہ اٹھانے کے لیے وہاں پر گاڑیاں بھی محسر نہیں ہیں صاف صفائی کے لیے وہاں پر صحیح انتظام نہیں ہو پا رہا ہے اور اس سے بڑھ کر اب میں آپ سے کہو گا کہ یاد رکھو جیسے ہم سنتے ہیں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بھی آن آج میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ وہاں کی جو تنظیمیں ہیں جیسے مجلس اتحاد علماء کوکن ایسی ہی انجمن درد مندان تعلیم و ترقی فلاہی تنظیمیں جتنی بھی وہاں کی ہے میں آپ سے اپنی جانب سے یہ اپیل کر رہا ہوں وائرل نیوز لائیو کے ذریعے سے کہ جو لوگ وہاں پر کام کرتے ہیں فلاہی کام کرتے ہیں سیوہ کے کام کرتے ہیں میں آپ لوگوں سے کہو گا کہ ان لوگوں سے آپ راکتہ کریں اور جتنا بھی ہو سکتا ہے اس مسئبت کے موقع پر جتنا بھی ہو سکتا ہے آپ فلاہی کام میں سیوہ کے کام میں تعاون کے کام میں مدد کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے آپ آگے بڑھیں ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی نے کہا کہ تم زمین والوں پر رہم کرو آسمان والا تم پر رہم کرے گا اب حکومت کا کام تو آپ سب جانتے ہیں ہوگا جب ہوگا جب ہوگا لیکن فلاہی تنظیمیں جس طریقے سے میں یہ بات بھی بڑے خوشی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مولانا عرشت بدنی نے بھاچپا سرکار کو اور گودی میڈیا اور دلال میڈیا کو کہا کہ دیکھو کورونا کی ماہماری میں راستے پر کھڑے ٹوپی اور داڑی والوں نے جس طریقے سے خدمت کی ہے لوگوں نے ان کو ان کے ڈریس سے پہچان لیا جیسے مودی جی ڈریس سے پہچانتے ہیں لوگوں نے ان کو ڈریس سے پہچان لیا کہ یہ سیوہ اور یہ خدمت کرنے والے کون ہیں تو آج میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں اسپیشیلی اپیل کر رہا ہوں آپ سے کہ خدا کے واسطے آپ مدد کے لیے ہاتھ آگے بڑھائیں اور انجمن دردمندان تعلیم و ترقی ہو یا مجلس اتحاد علماء کوکن ہو یا اور دوسری بہت ساری تنظیمیں میں ان کے نام نہیں جانتا ہوں میں ان لوگوں کو جانتا ہوں اس لئے میں ان کے تعلق سے اپیل کر رہا ہوں اور جو دوسری بھی تنظیمیں ہوگی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ آگے بڑھیں اور کوکن کے بھائیوں کی جتنی تعاون جتنا تعاون جتنی مدد کر سکتے ہیں ضرور کریں یہ نہ سمجھے کہ وہ حکومت نے تو اعلان کر دیا حکومتوں کے اعلان آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں حکومتوں کا فنڈ کب آتا ہے اور کتنا آتا ہے کیسے آتا ہے آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں اس لئے ہم سب سے پہلے اپیل کرے گے کہ آپ کوکن کے حالات پر غور کیجئے اور ہم حکومت مہاراشت سے خاص طور سے ہماری سرکار سے ہم یہ اپیل کرے گے دوجی تھاکرے سے ہم اپیل کرے گے مانین شرط جی پوار سے ہم اپیل کرے گے اور کانگریس کے تمام ذمہ داروں سے ہم اپیل کرے گے کہ کوکن کا خطہ یہ بڑا خوبصورت خطہ ہے یہاں پر اس وقت جو ضروری چیزیں ہیں وہ بھی صحیح طریقے سے محصر نہیں آ رہی ہے اور ایسی مصیبت کے وقت میں وہاں اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ کالا بازاری بلیک مارکٹنگ یہ سب کرپشن عام ہو گیا ہے اور لوگ بڑے پریشان حال اور مجبور ہے اس ٹاک ضروری چیزوں کا ختم ہو گیا ہے میں حکومت سے بھی کہو گا کہ اس جانب دھیان ضرور دیں نظرین پرائیم نیوز میں دوسری بڑی اہم میں جو ریپورٹ پیش کر رہا ہوں اس پر آپ ضرور نظر ڈالیے جیہاں دیں بھاچپا کا دوسرا دور شروع ہوا اور اس کا ایک سال مکمل ہو گیا کس انداز میں بھاچپا جشن منانے کی کوشش کر رہی تھی مگر لوگوں کی تھو تھو پر وہ جشن کا ماحول نہیں بن پایا ہے لیکن آپ نے اور ہم نے دیکھا ہے کہ بقاعدہ ایسے موقع پر بھی بھاچپا کے راشتی ادھک جناب امید شاہ اور ہمارے پیارے پیارے بھارت ملک کے گروہ منتری محترم امید شاہ ایسے موقع پر بھی ریلی کر رہے ہیں اب ریلی لوگوں کے ساتھ تو نہیں کر سکتے ہیں لیکن آن لائن ریلی کا ایک دور شروع ہو گیا آن لائن ریلی ہو رہی ہے لیکن بیہار میں جس طریقے سے ان کی بہزتی ہوئی اور بیہار میں جس طریقے سے لوگ تھو تھو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب امید شاہ صاحب ابھی بھاشن کا وقت نہیں ہے ابھی راشن دینے کا وقت ہے بھاشن دینے کا وقت نہیں ہے تو وہ خبریں بھی آپ کے سامنے آئی مغربی بنگال میں آج آٹھ جون کا ان کا پلان تھا میں آپ کو بتاؤں مجھے کہتے ہوئے شرم آرہی لیکن ان کو شرم نہیں آرہی ہے کہ اس وقت آپ دیکھے گے کہ جتنا بھی ملک کا برا حال ہوا ایک خاص بات ہے جو کچھ بھی چھ سال میں ہوا جو کچھ بھی چھ سال میں سکتیناس ہوا ملک کا چاہے وہ جی ڈی بھی گر گیا ہو چاہے جو بھی ہوا ہو ایک پیاری بات ہے کہ بڑے پیارے انداز میں یہ سارا جی ڈی پی گری کانگریز ذمہ دار مزدور مر رہے ہیں کانگریز ذمہ دار ہو سکتا ہے نسرک طوفان آیا تو کانگریز ذمہ دار راستے میں جو مزدوروں کا ٹرکوں نے ٹھوک دیا نہرو جی ذمہ دار اور ان کے بعد میں جو مزدور اڑ گئے کانگریز ذمہ دار جی ہاں تو عجیب طریقے سے ساری چیزیں ستر سال میں جتنا نقصان ہوا اس کی ذمہ دار کانگریز اور جو کچھ ایک دو پرسن کام ہوا تو اپنے خود پیٹ تھپت پاؤ اور اپنی شاباش اور تعریفی خود ہی کرو آن لائن ریلی میں جناب بھاشپائی اور خود امیش شاہ بھاشپک کی تعریف کرتے ہوئے تھک نہیں پا رہے یوگی ادتنات بھاشپک کے کارناموں کی تعریف کرتے ہوئے تھک نہیں پا رہے تھوڑی سی شرم آنی چاہیے کہ لوگ کیسے برداشت کرے گے سارے لوگ تھوڑی اند بھکت ہے وہ ویندو بے کہتا ہے نا اند بھکت تو سارے لوگ تھوڑی اند بھکت ہے اچھا ابھی خاص بات کا ایک جملہ چل رہا ہے آتمن نربربھارت کانگریز کے دور میں جب یہ جملہ کہا جاتا تھا تو اس کا مزا اکڑا جاتا تھا اب الحمدللہ اتنا زبردست آتمن نربربھارت کو بنا دیا گیا ہے کہ سب کو اپنے حال پر چھوڑ دیا گیا ہے حکومت کچھ نہیں کرے گی پانچ پیسے کی مدد نہیں کرے گی آپ کو ٹرینوں سے گھر نہیں پہنچائے گی آپ مزدوروں کو رول پر مرتے بھی دیکھے گی بے شرمی کے ساتھ میں سارے معاملات ہوگے لیکن پھر بھی حکومت اپنے آپ کی تعریف اور جتنے بھی بھاچپا بھکتا ہے یا اند بھکتا ہے وہ تعریف کرتے بھی تھک نہیں رہے اور کیا کریں کہ اس کرونا مہاماری میں ملک جو ہے آت میں نربھر بنائے آت میں نربھر بنائے جب ہم کو آت میں نربھری بننا تھا تو تم کیا گھنٹے بجائیں گے لوگی لگ رہے تم کیا کروگے اور جس آت میں نربھر کی بھارت کی تعریف کرتے ہوئے یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ بھارت نے اتنا زبردست کام کیا ہے کرونا وائرس کے وقت میں اور اس مہاماری میں کہ بھارت نے دوائیں دوسرے ملکوں کو دیئے امریکہ تک کے بھارت نے دوائے بیچی ہے بھارت اتنا آت میں نربھر اور اتنا خود کفیل ہو چکا ہے جی ہاں بہت اچھی بات ہے اگر بھارت اتنا آت میں نربھر ہو گیا ہے کہ دوائیں بھارت سے امریکہ جا رہی ہے تو پھر یہ جو بھارتی مر رہے ہیں ان کا کیا ہوگا اور جو ڈاکٹر شکایتیں کر رہے ہیں نرسے ہڑتال پر چلی گئی ہے نرسے کام کرنے کو تیار نہیں ڈاکٹروں کو دو دو مہینے سے پیمین نہیں ملی ہے ڈاکٹروں کو پی پی کٹس نہیں مل رہے ہیں اور دواخانوں سے شکایتیں آ رہی ہیں ہمارے شہر جلگاؤں کا سیویل اسپتال پوری دنیا میں بدنام ہو گیا ہے جو جا رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ بس وہ مر کر ہی آئے گا تو اسپتال میں پی پی کٹس نہیں ہے وینٹی لیٹر کا صحیح انتظام نہیں ہے آئی سیو کا صحیح انتظام نہیں ہے اور جناب بھارت امریکہ کو تک کے دوائیں یہاں سے پورا رہا ہے ما شاء اللہ اتنا زبردست وقاس ہوا ہے لیکن یہاں ڈاکٹر مر رہے ہیں اور وہ ہرطال کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس میں پی پی ای کٹس نہیں ہیں ہماری سواست کا ہماری صحیحت کا خیال کون رکھے گا تو یہ کون سی آتمندر برتا ہے دلی کا گلیٹر نویڈا کا واقعہ کہ تیس سال کی ایک پرگنٹ مہیلہ ایک حاملہ عورت نیلم وہ ایمبولینس میں دن توڑ دیتی ہے تیرہ گھنٹے تک کہ اس کا شوہر ایک اسپتال سے دوسرے اسپتال تک لے جاتا ہے اسپتالوں میں اس حاملہ عورت کے لیے علاج کا انتظام نہیں کوئی اسے ایڈمٹ اور بھرتی کرنے کو تیار نہیں اور یہ ہے آتمندر بھارت دیاں یہ ہے آتمندر بھارت ایسی ایک واقعہ دلی کا ہے کہ ایک بیٹا اپنے تیر پن سالہ وہ اپنی ماں کو جب دیکھتا ہے کہ بھوک میں بخار سے تڑب رہی ہے تو وہ اس کو لے کر گھومتا ہے مریضہ کو بھرتی کرنے کے لے لے کر گھومتا ہے لیکن کوئی اسے ایڈمٹ کرنے کو تیار نہیں جی ہاں آپ دیکھیں کہ ایمبولینس میں ڈیلیوری ہو رہی ہے جی ہاں مزدور عورتیں اور بہنیں وہ راستوں میں جو ہے ان کے حمل ان کے پیڑ میں کا بچہ مر رہا ہے اور کمبخت کی اولاد حاملہ اونٹنی اور اس کے بے دردی موت سے جو ہے وہ اس پر چلا رہے ہیں دیپک چورہ سیا جیسے دلال نے تو اس میں بھی ہندو مسلمان ڈھونڈنے کی کوشش کی یہاں تک کہ فیک نیوز دے دیا لیکن ونو دعا پر ایف آئی آر درج ہوگی لیکن دیپک چورہ سیا پر ایف آئی آر درج نہیں ہوگی کیونکہ یہ ہمارا اپنا ہے روزانہ ہماری چاٹو کاری کرتا ہے ہماری چاٹتے رہتا ہے دن بر اس لئے اس پر کوئی ایف آئیر نہیں ہوگی تو یہ ہے آتمن نربر بھارت ہم چاہتے ہیں کہ بھارت آتمن نربر بنے بھارت میں وکاس ہو ترقی ہو بھارت میں فیکٹریہ بنے بھارت میں کاروبار کھلے بھارت میں بیروزگاری کم ہو لیکن یہ تمام چیزیں نہ کرتے ہوئے جس طریقے سے جھوٹا پروپیگنڈا اور سرکار اپنی جھوٹی تعریفیں کر رہی ہے اور اس کے دلال اور اس کے چاٹوکار چینل پورے ملک کے جنتہ کو گمرا کر رہے ہیں تکلیف ہوتی ہے اس سے کیونکہ گراؤن لیول کچھ اور ہے زمینی سطح کے خبریں کچھ اور ہے زیادہ بول نہیں سکتا ہوں کیونکہ ابھی تو ایسا ہو گیا جو اگر مزدوروں کی تکلیف کی بات کرے جو اگر بیروزگاری کی بات کرے تو جناب وہ بھی دیش دوری ہو جا رہا ہے جی ہاں غدار وطن ہو جا رہا ہے ان کو یہ بھی مت بتاؤ کہ مزدور قیزیں مر رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے اور بیروزگاری کتنی بڑھ گئی ہے یا جی ڈی پی کتنی گر گئی ہے ان کو اصل مددوں کے بارے میں جو بتائیں گا دھیان بلائے گا تو وہ بھی غدار وطن ہو جائے گا تو خیر بڑے برے حال ہے اس وقت ہمارے پیارے ملک بھارت کے اس لئے میں آپ سے کہو گا کہ اب جنتہ کو ہی آتمن نربر بننا ہوں گا ان کو یہ کچھ نہیں کر سکتے انہوں نے تو آپ کو آپ کے حال پر چھوڑ دیا ہے جب لوگ ڈاؤن جب کرنا چاہیے تھا اس وقت لوگ ڈاؤن کھولا جا رہا ہے جب مریض بڑی تعداد میں دس دس ہزار مریض روزانہ آ رہے ہیں اس وقت لوگ ڈاؤن کھولا جا رہا ہے اس لئے میں آپ لوگوں سے کہو گا کہ آپ خود اپنی زندگی کی حفاظت کرے اپنی فیملی کی حفاظت کرے اور اپنے پیارے ملک بھارت کی حفاظت کرے الہی نے لے جی ہے اتر پردیش کے جو حالات ہوئے ہیں اور یوگی سرکار نے جو مزدوروں کا حال کیا ہے اگر مزدور اندھ بھکت نہ ہوں تو یوگی کو اگلے الیکشن میں بہت پیارے انداز میں پتا چل جائے گا اتر پردیش کے سارے خبریں ہماری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے خیر ابھی جو اہم خبر آئی ہے کہ لکھنوں میں آج سے مسجد مندر ریسٹورنٹ کھولے جائیں گے فیضان الہی صاحب نے بتایا کہ بقاعدہ وہاں پر پولیس انتظامیہ کے ساتھ میں پولیس انتظامیہ کے ساتھ میں اب مسجد بھی کھڑ رہے ہیں مندر بھی کھڑ رہے ہیں تو پولیس انتظامیہ کے ساتھ میں پجاریوں کی مندر کے پجاری مندر کے ذمہ داران اور مسجد کے امام اور مسجدوں کے ٹرسٹی اور متولیوں کے ساتھ میں بقاعدہ پولیس انتظامیہ کی ایک میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں بقاعدہ احتیاط کیسے برتا جائے اس پر بھی تفصیلی گفتگوی سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھا جائے مسجد میں بھی مندر میں بھی پیسٹھ سال سے اوپر کے جو بزرگہ ہے ان کی ایمینوٹی پاور کم ہوتی ہے اور چھوٹے دس سال سے نیچے کے بچے ان کی ایمینوٹی پاور کم ہوتی ہے ان کو مسجدوں میں بالکل نہ آنے دیا جائے جن کو مامولی بھی خاصی اور بخار ہو ان کو بھی مسجدوں میں آنے نہ دیا جائے گھروں سے آپ وضو کر کے چلیں گھروں سے ساتھ میں مسلح لے کر چلیں سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھیں ایسی بہت ساری پابندیوں کے ساتھ میں میٹنگ میں کچھ اہم فیصلے لیے گئے احتیاطی اقدامات کے آدیش اور ہدایت دی گئی مندر کے باہر بھی سینٹائزر رکھنا لازمی ہوگا جی ہاں مندر میں بیٹھ کر بھجر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی بلکہ بھجن کے ریکارڈ بجائے جائیں گے بجائے جا سکتے ہیں درسنگ کا انتظار کر رہے ہیں لوگوں کو ایک دوسرے سے دو گز کی دوری قائم رکھنی ہوگی ریسٹورین کھولے جائیں گے ان کے گیٹ پر تھرمل اسکریننگ ہوں گی اور جس شخص میں بخار کی علامات نظر آئیں گی نظر آئیں گی انہیں اندر جانے نہیں دیا جائے گا سنگل سینیما ہال اور ملٹی پلیکس کو ابھی بند رکھا گیا ہے ایسے ہی اسلامیک سنٹر کے چیئرمن مولانا خالد رشید فرنگی محلی امام عیدگاہ لکھناؤ نے کہا کہ مسجد میں کسی بھی وقت بھیر جمع نہ ہونے دیں بلکہ پانچ پانچ لوگ تھوڑی تھوڑی دیر سے وہ اپنی نمازیں ادا کرے تو لکھناؤ اتر پردیش میں بھی مسجد اور مندر کھولے جا رہے ہیں اور اس کو لے کر بقاعدہ پولیس انتظام یعنی اہم میٹنگ کی ہے ہم لکھناؤ واسیوں سے اور جو بھی ہماری خبروں کو دیکھ رہے ہیں اتر پردیش کے بھی ہمارے تمام بھائیوں سے بلکہ کئی علاقوں میں جیسے مہاراشت وغیرہ میں مسجدیں کھولی نہیں جا رہی ہے مندر کھولے نہیں جا رہے ہیں افواہوں پر دھیان نہ دیں بلکہ پورے ملک جیسے کرناٹک میں مسجدیں کچھ اعتیاد کے ساتھ کھولی جا رہی ہیں ہم تمام سے وائرل نیوز لائیو کے ذریعے سے اپیل کرے گے کہ مسجدیں کھولی جا رہی ہیں مندر کھولی جا رہے ہیں کچھ علاقوں میں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پوری طریقے سے یہ سمجھیں کہ اب تو سب کھل گیا نہیں کرونا ختم نہیں ہوا ہے جو لوگ کہہ رہے تھے کرونا سے جنگ لڑیں گے اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب جنگ نہیں لڑنا ہے کرونا کے ساتھ جینا ہے تو کرونا کے ساتھ جینا ہے تو پھر احتیاط تو کرنا پڑے گا ابھی اور دو مہینے ایسے ہیں جو بڑے خطرناک ہیں میں آپ سے اپیل کروں گا تمام بھائیوں سے کہ بقاعدہ پوری طریقے سے احتیاطی اقدامات پر عمل کریں سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھیں ماسک اور سینٹائزار کا پورا پورا خیال رکھیں لکھنا اسے ہماری رپورٹر فیضان الہی کی تفصیل رپورٹ کے ساتھ میں مفتی محمد حارون ندوی